موسیقی دو ہفتے اور صرف اس بات کے لیے کہ جناب وہ تمام قوتیں جو پاکستان کی سیاست میں کسی نہ کسی طریقے کا رول پلے کرتی ہیں مستقبل میں ان کے لیے کون سے راستے ہموار ہوں گے صرف دو ہفتے اور اور اس بات کا نتارہ ہو جائے گا بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ وہ تمام قوتیں وہ تمام کردار وہ تمام خفیہ نہ دیدہ نہ نظر آنے والی جو طاقتیں ہیں وہ کس طریقے سے کھیل کھیلتی ہیں ان کے ہاتھ کی صفائی کیسے ہوتی ہے اور وہ کس طریقے سے اس پاور گیم کو ٹلٹ کر کے کسی ایک ایسے حق میں شخصیت کے حق میں کر دیں گے جو اس وقت اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مضبوط سمجھ رہا ہے صرف دو ہفتے اور ان دو ہفتوں کے دوران بہت ساری چیزوں کا نہ صرف فیصلہ ہو جائے گا بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو اس وقت ہواوں میں اڑے ہیں ان کے لیے زمین بوس ہونے کے بھی امکانات پیدا ہو جائیں گے کیسے ہی that's a million dollar question but یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ million dollar question ہے تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک open secret بھی ہے کیسے تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں آپ انتازہ کریں جب میں اس وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اڈیالا جیل میں اس وقت امران خان صاحب کے کیس کی سماد ہے اور بہت سارے لوگوں کا اس بارے میں بشمول میرے یہ خیال ہے کہ اس کیس کا اسی ہفتے کے اختتام تک فیصلہ ہو جائے گا یعنی اس سے دو ہفتوں کے دوران ایک ہفتے میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ امران خان کو سائفر کیس میں سزا ملنی ہے یا نہیں اور اگر آپ گوھر کریں تو پشلی سماد کی اوپر جو جج صاحب ابو الحسنات زلکر نین صاحب کی طرف سے امران خان کے اعتراضات کے باوجود سرکاری وکیل ان کو دیفنس کاؤنسل الورٹ کیے جانے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے خاموشی کے ساتھ نو گواہوں پر جرہ مکمل کر لی اور ایک ایسا قانونی نکتے کو ان اڈریسٹ نے چھوڑ دیا جس کے بعد اگر اس کیس کو اور اس کی پرسیڈنگز کو اسلامباد ہائی کورٹ میں یا کسی بھی عدالت کے اندر چیلنج کیا جائے گا تو وہ سائفر کو کہیں گے میک تھٹی ٹو بس اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ اتنا بڑا لکونہ اس کیس کے اندر جناب شامل کر دیا گیا ہے کیا توپ چل جاتی جناب کہ اگر امران خان صاحب کو مزید وارننگز دیتے ہوئے یا اس میں ڈیلینگ ٹیکٹس کے آپشنز کو استعمال کرتے ہوئے جناب ہم مزید کچھ ٹائم دے کے اس کیس کو ذرا اس گراؤنڈ پر لے کے جاتے کہ امران خان کو ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے ریلیف ملنا تقریباً نہ ممکن ہو جاتا لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے دیدہ دانستہ طور پر کچھ اس طرح کی چیزوں کو ڈویٹ کیا جا رہا ہے کہ امران خان کو جو سزائے موت ملنی ہے سائفر کیس کی سماعت یا سائفر کیس کے فیصلے کی روشنی میں اس کو اس طریقے سے گمائیا جائے اس ماملے کو اس طریقے سے الجھایا جائے کہ جناب امران خان کے لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہموار ہو جائے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غل نہیں ہوگا جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت جاری ہے اور پچھلی سماعت کے اوپر ٹوٹل پچیس گواہوں میں سے بارہ گواہوں کے بیانات کلم بند کر لیے گئے تھے اور ان کے اوپر جرہ بھی مکمل ہو چکی تھی باقی رہ گیا تیرا گواہان یہ وہ تیرا گواہان ہیں جن کے اوپر جنہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس کو ریکارڈ کر دیا ہے اور ان تیرا گواہان کے اوپر جرہ ہونی ہے عمران خان صاحب کے وقلہ ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک اڈیالا جیل نہیں پہنچے تھے اور ڈیفنس کاؤنسل سے عمران خان جرہ کرانے کے لیے یہ تیار نہیں تھے اور اس وقت بھی ابول حسنات ذلکر نین صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب نے نہ صرف کچیری لگائی ہوئی ہے بلکہ ابول حسنات ذلکر نین کی انہوں نے چیکے نکلوائی ہوئی ہیں اس طریقے سے وہ زچ کر رہے ہیں اور اگر آپ غور کریں تو یہ زچ کرنے کی پولیسی بلکل ویسے ہی ہے جیسے ہمایوں دلاور خان کو زچ کر کے توشہ خانہ کیس میں یک طرفہ فیصلہ کرایا گیا تھا عمران خان صاحب کا حق کے ڈیفنس کو ختم کیا گیا تھا اور پھر اسی تیکنیکل گراؤنڈ کو اپلائی کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے اپنے لیے نہ صرف زمانت لی تھی بلکہ اپنی سزا کو کالا دم کرا دیا تھا اب اسی پولیسی پر اسی تیکنیکل گراؤنڈ پر عمل درامت کرتے ہوئے عمران خان ایک مرتبہ پر موجودہ عدالت کے جج کو بھی اس لیول پر لے کے جا رہے ہیں جہاں پر وہ غصے میں آ کر یا زد میں آ کر ایسی ہی تیکنیکل غلطی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں عمران خان کے لیے ہائر کورٹس کے اندر اس کیس کو خارج کرانا تیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر گاروائی صحیح نہیں چلی تھی اس نکتہ کو ادھر لگانا تھا ادھر نہیں لگایا اس جملے کے بعد قومہ لگانا تھا قومہ نہیں لگایا اس درہاں کے جو اعتراضات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب اپنے اوپر جو کیسز ہیں ان کو ہٹانا چاہتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ FIA کا وہ تفتیشی افسر جس نے سائفر کیس پر سمات جو اس نے انکوائری کی تھی عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ٹرائلز کے دوران یہ جو تفتیشی افسر ہے اس کی گواہی یا اس کے اوپر جرہ تمام بیانات اور تمام گواہوں کے بیانات پر جرہ کے بعد کی جاتی ہے تاکہ چونکہ اس نے پورے کے پورے چین آف اس کو دیکھا ہوتا ہے چین آف ایونٹس کو دیکھا ہوتا ہے چین آف ایویڈنس کو دیکھا ہوتا ہے لہٰذا وہ اس گواہی کو ان گواہیوں کو کس طریقے سے جا کر انٹرپرٹ کرتا ہے اور جرہ پر سوالوں کے جواب دیتا ہے بڑے ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہاں پر بھی جائے صاحب نے صرف اپنے غصے پر اور عمران خان کے پھلائے ہوئے جال میں پھرسنے کے بعد ایف آئی اے کے جو تفتیشی افسر ہے اس کی گواہی بھی اور اس کی گواہی کے اوپر جرہ بھی قبل از وقت یعنی تمام گواہوں کے بیانات مکمل ہونے سے پہلے کرا لی اور یہ وہ ایسا نقطہ ہے جو اگر ہائی کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم اس معاملے کو یقینی طور پر اچھا لے گی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ کہا گے جناب make 32 and take it اس کے علاوہ اس کا کوئی اور رد عمل ہمارے سامنے نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب نے جو ٹرائپ بچایا تھا یا تو جائج صاحب اس ٹرائپ کے اندر آ کر فس چکے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ایسا جان بوچ کر محول کو create کیا جا رہا ہے جہاں سے یہ تاثر ملے یا عمران خان صاحب کو یہ تاثر ملے کہ یار سزا تو جس دینی ہے ہر حال میں دینی ہے بعد میں سال بعد چھن مینے بعد دو سال بعد جس طرح نواز شریف چھوٹا ہے اس طرح آپ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر چھوٹ جانا ہم میں کوئی مسئلہ نہیں اور اگر یہ والی گیم ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ ایک ایسا کھلوار ہوگا جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا لیکن اس سارے کھیل کے لیے بھی یہی دو ہفتے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے اب بات کرتے ہیں اس دو ہفتوں کے دوران ہونے والے عوام کے فیصلے کی کیونکہ یہ فیصلہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ انہی دو ہفتوں کے دوران پاکستان کے عوام نے اپنی حق کے رائے دہی کو استعمال کرتے ہوئے مستقبل کی حکومت کا انتخاب کرنا ہے اور ممکنہ طور پر اس وقت تمام نیجر سٹیک ہولڈرز الیکٹورل پروسس کے اندر نہ صرف ہمیں موجود نظر آتے ہیں بلکہ پاکستان طریقہ انصاف کے سوا باقی کی تمام کی تمام جماعتیں ہمیں اس وقت ایک انتخابی محول کو تشکیل دینے کی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں جو ابھی تک ہمیں تشکیل پاتا ہوا نظر نہیں آرہا پاکستان کے کسی بھی حلقے میں وہ انتخابی گیم ہے گیمی ہمیں نظر نہیں آرہی جو ماضی میں اس بات کا ثبوت ہوتی تھی اور خاص طور پر ہفتہ دس دن پہلے جو ایک محول کریئٹ ہوتا تھا گلی محلوں کے اندر وہ اس وقت ندارت ہے کسی بھی جگہ پر کسی طرح کی کوئی گرم جوشی نظر نہیں آرہی اور یہ جو خاموشی ہے یا تو یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے یا یہ ایک ایسی لا تعلقی کی فضاء کو کریئٹ کر سکتی ہے جس کو مستقبل میں کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ اگر عوام ہی اس عمل سے لا تعلق ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی حکومت کو تشکیل دینا ہے تو یہ ایک ایسا علمیہ ہوگا ایک ایسا جو ہے وہ عمل ہوگا جس کا خمیازہ مجھے اور آپ کو طویل مدت تک بھگتنا پڑ سکتا ہے آپ دیکھیں تو آٹھ فروری کو الیکشنز ہیں اور آٹھ فروری کو لوگوں نے جا کر ووٹ دینا ہے لیکن کیا آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات جو ہیں وہ اس حد تک قابل قبول ہو سکتے ہیں کہ ان کے نتائج کے اوپر ہر ایک بندہ آنکھ بند کر کے اعتماد کر لیں مجھے اس بات کے امکانات نظر نہیں آرہے کیونکہ اصل کے یا تو پولنگ کے اختتام کے بعد اس کا آغاز ہوگا یا نتائج کی اناؤنسمنٹ کے بعد اور جہاں تک نتائج کی اناؤنسمنٹ ہے تو اس حوالے سے بھی خاک سار آپ کو یہ خبر دے چکا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے ایک ایسا حیران کن فیصلہ سامنے آیا ہے جس نے اس پورے کے پورے عمل کو ہی ایک مرتبہ پہ اس حد تک الجھا دیا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو سلجھانے کے لیے شاید کوئی جو ہے نا ایک ایسا کوئی علم چاہیے جو شاید میرے پاس تو کم از کم نہیں ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس ہو تو یہ ایک الگ بات ہے اس سنیریو کے اندر جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ دو ہفتوں کے دوران وہ تمام لوگ جو اس وقت ہواوں میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ہمیں زمین پر گرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے تو یہ کہنا کچھ زیادہ غیلت نہیں ہوگا اور اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں تو خود اس وقت مسطبلی گنون جو فیورٹ سمجھی جاری ہی ہے اور یہ سمجھی جاری ہی ہے کہ ان انتخابات کے اندر وہ محسیو مجارٹی لیں گے تو اس کے خود چند اہم ترین سرکردہ رہنمہ جن میں خاجہ آصف صاحب شامل ہیں جن میں ایسن اقبال صاحب شامل ہیں جن میں رانہ سنہ حضاء صاحب شامل ہیں اور تو اور عساق ڈار صاحب بھی شامل ہیں یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر ہمیں سمپل مجارٹی مل گئی تب ہم کچھ کام کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے عساق ڈار صاحب نے کل شہزاد اقبال صاحب کے ٹاک شو کے اندر اس بات کا اطراف کیا ہے سمپل مجارٹی کے لیے بھی ان کے پاس تگو دو کرنے کے امکانات موجود ہے اور وہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر سمپل مجارٹی نہ ملی اور ہمیں کوئلیشن گورنمنٹ بنانا پڑی مشتم لیگ نون کی گورنمنٹ سے توقع کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتم لیگ نون یہ سمجھتی ہے عساق ڈار صاحب کے اگر میں تازہ ترین بیان کو صرف آپ کی خدمت میں پیش کروں تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حالات میں ان کے لیے یہ جو خموشی ہے وہ ایک خوف کی علامت بھی ہے کہ یہ خموشی پولنگ دے پر کہیں بہت بڑے شور کا سبب نہ بن جائے اور ایسا کچھ نہ ہو جائے جو بلکل ٹیبل کو ٹرن کر دے اور ان کے لیے سمپل مجارٹی تک پہنچنا بھی مشکل ہو جائے لہذا وہ اس پر بہت زیادہ کوشس بھی ہیں اور یہی سیچویشن اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اس خموشی کو بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں دیکھ رہی ہے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر جو یقین عمران خان صاحب مختلف مواقع پر جس کا اظہار کر رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو لوگ حیران ہو جائیں گے تو واقعتا اگر عمران خان جس طرح سوچ رہے ہیں وہ فلوٹرز وہ نیوٹرل ووٹرز جو ایک اکثریت کے حامل ہیں وہ اگر عمران خان کے ایجنڈے کو یا عمران خان کی بات کو درست تسلیم کرتے ہوئے میسیولی باہر نکل آتے ہیں اور آکر اپنا ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں تو پھر جتنا مرضی ریاستی جبر ہو تو اس کے باوجود بھی عمران خان کا راستہ روکنا مشکل ہو جائے گا یہ بلکل نائنٹین ایٹی ایٹ کا ایکشن ری پلے ہوگا جہاں پر مطرمہ بینظیر بھٹو شہید کو اقتدار میں لانے سے روکنے کے لیے اس وقت کی ملٹری اسٹیبیشمنٹ نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا ایڈی چوٹی کے مخالف تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے باوجود بھی اگر وہ مطرمہ بینظیر بھٹو کا راستہ نہیں روک سکے کیونکہ اس سارے عمل کے دوران جو لوگ ہیں وہ نہ صرف باہر نکلے بلکہ انہوں نے اپنا حق کے رائد ہی استعمال کیا تو اسٹیبیشمنٹ کو اس وقت کی اسٹیبیشمنٹ کو گھٹنے تیکنا پڑے اور عمران خان صاحب بھی اگر اسی تاریخ کو دہراتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک کوسٹن مارک ہوگا کہ کیا اسٹیبیشمنٹ اس ساری صورتحال کو اسی طریقے سے ابزورب کرنے کی پوزیشن میں ہوگی نہ چاہتے ہوئے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو قبول کرے گی یا وہ خفیہ ہاتھ جو عمومی طور پر اپنی ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں وہ حرکت میں آئیں گے کیونکہ ان کے حرکت میں آنے کے لیے بھی یہی دو ہفتے بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں انہی دو ہفتوں کے دوران اس بات کا اندازہ کیا جائے گا کہ وہ کون کون سے ازاد امید ہو ہرانا کوٹس ان کوٹس میں جو جھنڈے کی اوپر پاکستان طریقہ انصاف کا نشان لگاتے ہیں جو اپنے پوسٹرز کی اوپر عمران خان کا تصویر لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسٹیبیشمنٹ کی جھولی میں پکے ہوئے پھل کی طرح گرنے کے لیے تیار ہیں بتایا یہ جا رہا ہے اس سوالے سے بھی کچھ انفرمیشن ہے اور انفرمیشن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ الیکشن سے پہلے ہی اسٹیبیشمنٹ کے کچھ معاملات تیہ ہو گئے اسٹیبیشمنٹ سے کے معاملات تیہ ہو گئے تھے اور کچھ اس بات کی بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگوں نے مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطے بھی کیے ہیں کچھ اس بات کی بھی اطلاعات ہیں اور خود اس بات کا اطلاع بلاول بھٹو صاحب بھی کہا رہے ہیں آج جناب جہانگیر ترین صاحب بھی کہا رہے ہیں کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے ازاد امیدوار منظر عام پر آئیں گے اور یہ پتا چلے گا کہ کون سا ازاد امیدوار جیتا ہے تو پھر اس کے بعد ان سے نہ صرف رابطے کیے جائیں گے بلکہ اتحادیوں کو ازاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر حکومت سے دکھی جائے گی بلاول بھٹو صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جناب ہم ازادوں کو ملائیں گے اور حکومت بنائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بعد از الیکشن سینیریو ہے وہ بیس کرے گا ان ریزلٹس کے اوپر جو آٹھ فروری کو آئیں گے اور آٹھ فروری کے ریزلٹس بیس کرنے ہیں اس خاموشی کے اوپر جو اس وقت تاری ہے لہٰذا یہ ایک ایسی کامپلیکسٹ سیچویشن ہے جو کہ یہ ایسا اونٹ ہے جو کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے چاہے وہ اس طرف بیٹھ جائے چاہے وہ اس طرف بیٹھ جائے البتہ تخت یا تختے کا فیصلہ حالات کے اور واقعات کی روشنی میں بھی ہوگا ابھی موجودہ حالات میں تخت کے اوپر جناب نواز شریف اور تختے کے اوپر جناب عمران خان نظر آ رہے ہیں لیکن ممکنہ طور پر چونکہ یہ سیاست ہے اور ابھی دو ہفتے باقی ہیں اور دو ہفتوں کے بعد جب ازادمنٹی لگے گی تب اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ تخت کس کا ہوگا یا تختہ کس کا ہوگا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو سزا تو دیفنیٹلی سنائی جائے گی سزا پر عمل درامد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سزا برقرار رہتی ہے یا نہیں رہتی سزاؤں کے اوپر اول عدالتوں کا رد عمل کیسا ہوتا ہے that's a big question اور اس کا جواب اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو ذرا تھوڑی سی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور اگر آپ زیادہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو صرف بیس سو اٹھارہ سے لے کر بیس سو چوبیس تک بننے والے مقدمات اور ان کے فیصلوں کو ہی جانچ لیجئے گا آپ کے سامنے تمام کھیل کھل کے سامنے آ جائے گا آپ دنیا کو ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ